السلام علیکم بالیوز ہیڈکوارٹرز میں خوش آمدید میں ہوں کنیز فاطمہ میں ہوں اور باپ جہانگی اور میں ہوں آپ کے ساتھ وریش شاہز الفقار ہیڈلائی صاحب جان چکے ہیں آج خبروں میں بات ہوگی نیا سال نیا عز خوشیوں کے رنگ مبارک سلامت کے گونج سازش کی بو سہانہ موسم اور پنجے تیز کر لیے بلٹن کا آغاز کریں گے اور بات کریں گے نئے سال کی نئے خواب نئی امیدیں نئے سال کا پہلا سورج نئی امید و آر امنگوں کے ساتھ تلو ہو گیا سال نو کا آغاز کے موقع پر مساجد میں ملک کی ترقی خوشحالی استحکام امن اور امت مسلمہ کی یک جہتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں نئے سال کا سورج تلو ہوتے ہی دیکھنے والے لوگوں نے ساحل سمندر کا رخ کر لیا کچھ خوشیاں کچھ آنسو دے کر ٹال گیا جیون کا ایک اور سنہرہ سال گیا بہتری کی توقعات خوشحالی کی خواہشات اور روشد مستقبل کے امکانات سال دوہزاد دیس کا پہلا سورج اپنے پوری رانائیوں کے ساتھ نئے امیدیں نئے امنگیں اور نئے آزم لے کر تلو ہو گیا سال نو کے پہلے سورج نے تلو ہوتا ہی ملک میں امید کی کتنے بھی خیدنی مستقبل لوشد ہونے کی دلیل بن گیا عوام پور امید ہے کہ نئے سال وطن عزیز میں امن و استحقام ترقی و خوشحالی کے نئے دروازے کھولے گا لوگوں نے امید ظاہر کی کہ سال نو امن اور محبت کا پیغام لائے گا سال دوہزاد دیس کے آغاز پر مساجد میں ملکی ترقی اور امت مسلمہ کی جگ جہتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں نئے سال نئے امیدیں نئے امیدوں کے ساتھ سال دوہزاد دیس کو ویلکم کیا گیا ملک بھر میں جشن آتش بازی کا شاندار پر اسلام آباد اور پشاور سمیت ملک بھر میں نئے سال کا جشن منائے گیا بول ہیڈکورٹرز پر آتش بازی ہوئی سڑکوں پر منچلوں کا رش رہا فیملیز بھی خوب حلہ گلہ کرتی رہی گھڑی نے جیسے ہی بارہ بچائے ملک بھر میں جشن شروع ہو گیا شہر اقاعد سے شہر اقتدار تک لوگوں نے سال نو کو خوش آمتید کہا گراجی والوں نے جم کر جشن منائے سیڈیو پر ہزاروں افراد نے سال دو ہزار دیس کو خوش آمتید کہا نمائش چورنگی، فائیو اسٹار اور پورٹ گرنٹ پر شاندار آتش بازی کی گئی بول ہیڈکورٹرز میں بھی نئے سال پر جشن منائے گیا شہر اقتدار میں آسمان روشنیوں میں نہا گیا لاہوریوں نے بھی روایتی جو شکروش سے نیو ایڈ نائٹ منائی شاور میں بھی نوجوانوں نے سال نو کو ویلکم کیا کوویٹا سمیت دیگر چھوٹے بڑے شہروں میں بھی لوگوں نے جم کر خوشی منائی دنیا بھر میں سال نو کی آمد پر جشن نیوزی لینڈ سے امریکہ تک شاندار آتش بازی نے آسمان منور کر دیا بارہ بچتے ہی شہر روشنیوں میں نہا گئے نیو یارک کا ٹائم سکائر ہو یا اسٹریلیا کا سیڈنی ہاربر دوبائی کا برج الخلیفہ ہو یا پھر ہانگ کانگ کا وکٹوریا ہر طرف رنگوں کی بارش رہی لندن میں ڈرونز نے آسمان پر آن جہانی ملکہ کی تصویر بنا دی قیامت پر جشن نیوزی لینڈ سے امریکہ تک شاندار آتش بازی نے آسمان منور کر دیا اس سال میں پہلا قدم نیوزی لینڈ میں رکھا بارہ بچتے ہی آکلینڈ کا سکائر ٹاور جگمگا اٹھا یہ کہ سیڈنی ہاربر اور ہانگ کانگ کے وکٹوریا ہاربر رنگوں میں نہا گئے تائیوان اور تھائیلینڈ میں بھی شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا دوبائی کے برش خلیفہ کی روشنیوں نے سال نو کے خوشیوں کو چار چاند لگا دیے امریکہ کے ٹائمز اسکوائر میں ہزاروں افراد نے آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا انڈرمنڈ رونز نے آسمان پر آن جہانی ملکہ الیسپت کی تصویر بنا دی جرمنی، ڈرمارک، بیلجیم، نیدرلینڈ، اٹلی، سویڈن، سویڈسلینڈ، سپیڈ سمیر یورپ اور اشیاء ممالک میں رات بارہ بچتہی آسمان دوشنیوں میں نہا گئے اب بات کریں گے چیرمن پی ٹائی امران خان کی جنہوں نے سال دوہزار بائیس کو بہترین اور ساتھ ہی بدترین قرار دے دیا کہا بہترین اس لیے کہ بہترین اقتصادی کارکردگی وارکردگی والی حکومت کو سازش کے ذریعے ہٹایا گیا پاکستان کو چوروں کے ایک گروپ کے حوالے کر دیا گیا جنہوں نے معیشت کو تباہ کیا اور خود کو اینارو ٹو دیا اور بہترین اس لیے کہ میں نے پہلی بار پاکستانیوں کو ایک قوم بنتے دیکھا اپنے ٹوئٹ میں ملکی مسائل کا حل بھی دے دیا لکھا بہران سے نکلنے کے لیے دھانچہ اجاتی اصلاحات لانے کی ضرورت ہے انہوں نے امید ظاہر کی کہ دو ہزار تیس کے انتخابات میں پی ٹی آئی مضبوط حکومت بنائے گی ابھی آپ کو عام خبر نے سوات سے سوات مینگورا اور ملکہ علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اور ان کی شدت پانچ اشاریہ دو ریکارڈ کی گئی ہے زلزلے کی گہرائی ایک سو اناسی کلومیٹر تھی زلزلے کا مرکز کوئے ہندو کش تھا زلزلہ پیمہ مرکز سے تفصیلات سامنے آگئی ہیں پانچ اشاریہ دو شدت کا زلزلہ سوات مینگورا اور ملکہ علاقوں میں محسوس کیا گیا ہے زلزلے کی گہرائی ایک سو اناسی کلومیٹر بتائی جا رہی ہے ایریکٹر سکیل پر اس کی شدت پانچ اشاریہ دو سامنے آئی ہے اور زلزلے کا مرکز کوئے ہندو کش تھا زلزلہ پیما مرکز سے یہ تفصیلات سامنے آ گئی ہیں اور ابھی کراچی سے براہی راست آپ کو دکھائیں گے پاکستان تحریک انصاف کے سینے رانوما آسد امر نیوز کانفرنس کر رہے ہیں تالیس فیصد اضافہ پھر آپ کی چاول پہ آ جائیں چاول کی ایک کلو کی قیمت ایک سو تین روپے ایک سال پہلے پچھتر روپے یعنی سنتیس فیصد اضافہ دودھ ایک سو انہنچاس روپے ایک سال پہلے ایک سو چودہ روپے اکتیس فیصد اضافہ کھانے پکانے کا تیل خردنی تیل پچھلے سال پانچ کلو جو ڈبا تھا اس کی قیمت دو ہزار ستاون روپے تھی اب دو ہزار سات سو ستائیس روپے تیتیس فیصد اضافہ مسور کی دال اب دو سو ساٹھ روپے پچھلے سال دو سو آٹھ روپے پچیس فیصد اضافہ پیٹرل کی قیمت دو سو سولہ روپے تریپن فیصد اضافہ ڈیزل کی قیمت دو سو انتیس روپے پچھلے سال ایک سو انتالیس روپے یعنی پینسٹ فیصد اضافہ یہ اضافہ اگر آپ دیکھیں تو عوصتا تقریبا پینتیس سے چالیس فیصد کا اضافہ آپ کو نظر آ رہا ہے بنیادی چیزیں جو استعمال کرتا ہے ایک غریب انسان ایک متوسط طبقے کی زندگی گزارنے والا انسان اور یہ کس سال ہو رہا ہے پچھلے سال اگر آپ کو یاد ہو تمام دنیا میں ایک مہنگائی کی لہر آئی بھی تھی کرونا کے بعد جب واپس معیشت دنیا کی کھلنی شروع ہوئیں پاکستان میں تو الحمدللہ ہم نے بند ہونے نہیں دی تھی لیکن باقی دنیا کے اندر معیشت بند ہوئی جب وہ کھلنی شروع ہوئی تو اشیاء کی کمی واقعہ ہوئی سپلائی چینز جو ہیں وہ ڈسرپٹ ہوئیں اور اس کی وجہ سے تمام دنیا کے اندر ایک مہنگائی کا طوفان آیا جس کو کمورٹی پرائس سپر سائیکل بھی کہا جاتا ہے ٹیکنیکل اسطلاح کے اندر لیکن وہ تو پچھلے سال کے آخر تک ختم ہونا شروع ہو گیا تھا اس سال تو قیمتیں نیچے آتی رہی ہیں مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ کھانے پکانے کی تیل کی خردنی تیل کی میں نے آپ کو بتایا کہ قیمت جو ہے وہ تیتیس فیصد بڑھ چکی ہے پاکستان میں پچھلے سال کی بین الاقوامی منڈی کے اندر خردنی تیل کی قیمت آدھی ہو گئی بین الاقوامی منڈی میں خردنی تیل کی قیمت آدھی ہو گئی اور پاکستان میں تیتیس فیصد اضافہ ہو گیا اسی طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیزل کی قیمت پاکستان میں پیسٹ فیصد اور پیٹرل کی قیمت میں ترے پن فیصد اضافہ ہوا جبکہ عالمی منڈی کے اندر جو پیٹرل کی یا آئل کی پرائیس تھی وہ اس وقت کوئی ایک سو دس ڈالر کے قریب چل رہی تھی اور وہ اب کم ہو کے وہ اسی کبھی پچھتر بے آ جاتی کبھی اسی کبھی پچاسی تقریبا نوستا اسی ڈالر کے اردگر گھوم رہی ہے یعنی عالمی منڈی میں جس وقت قیمتیں اوپر تھی تو پاکستان میں قیمتیں کم تھی ہیں پاکستان میں قیمتیں بڑھ گئی ہیں جبکہ عالمی منڈی کے اندر چیزیں کم ہو رہی ہیں پاکستان میں قیمتیں کیوں اس وقت اتنی نہیں بڑی تھی جتنی عالمی منڈی کے اندر بڑی تھی یہ بھی مجھے یاد ہے اس وقت میں نے پریس کانفرنس کی تھی بڑی تفصیل سے تمام دنیا کے ساتھ تقابلی جائزہ کر کے دیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ عمران خان عوام کے ووٹ لے کر آیا تھا اور اس کو عوام کا اس کے دل میں درد ہے اس لیے تمام فیصلے ہو رہے تھے کہ کس طریقے سے میں عوام کو اس مہنگائی کی بوجھ سے بجا سکون جو ایک غیر معمولی عالمی صورتحال پیدا ہوئی ہے اس سے کیسے بچایا جائے جس کو یہ حکومت کیا کہتی ہے اس کو یہ کہتی ہے بارودی سرنگیں عوام کو ریلیف دینے کو کہتے ہیں بارودی سرنگیں اور عوام کے اوپر مہنگائی کا بوجھ ڈالنے کو کیا کہتے ہیں یہ مشکل فیصلے اللہ تعالی ان کو ہدایت دے لیکن جیسے میں نے کہا کہ عوستا تقریبا عام انسان کے استعمال کی چیزیں جو ہیں اس کے اندر تقریباً پینتیس فیصد کا اضافہ آپ دیکھ چکے بجلی کی قیمت جس طریقے سے بڑی ہے وہ آپ دیکھ چکے تقریباً دگنے ہو گئے ہیں بجلی کے ریٹس گیس کی قیمت جس طریقے سے بڑھائی گئی ہے عامدنی کے ساتھ کیا ہوا ہے عامدنی اسی پاکستان بیورو سٹیٹسٹکس کی آداد و شمار کے مطابق آپ کا ایک پینٹر ایک دھاڑی دار مزدور ہے ان لوگوں کی عامدنی میں پچھلے ایک سال کے اندر کتنا اضافہ ہوا ہے نو سے گیارہ فیصد یا بارہ فیصد کے درمیان یعنی دس گیارہ فیصد کا اضافہ ہوا ہے اس کی عامدنی میں اخراجات میں پینتیس فیصد سے زیادہ اضافہ عامدنی میں دس گیارہ فیصد اضافہ یعنی اگر ہم ایک شخص یہ مثال کے طور پر لیں کہ پچھلے سال دسمبر میں اس کی آمدنی تیس ہزار روپے تھی اور اس کے خراجات بھی تیس ہزار روپے تھے وہ ایک مشکل سے سفید پوشی کی زندگی گزار رہا تھا اور وہ اپنا جو اس کی بجٹ ہے گھرے لو اس کو پورا کرتا تھا سب سے بڑے چینل بول نیوز کے انکر مقدوم شہاب الدین کے پروگرام اب بات ہوگی نے ریٹنگ کے تمام ریکارڈز توڑ دیئے میں ہوں مقدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں اب بات ہوگی چیالیس بیسط ناظرین نے بول نیوز کو دیکھا سوشل میڈیا پر بھی سب نے زیادہ دیکھا